اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان لانے والو جب تم نماز ادا کرنے کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے کو دھولو اور اپنے بازو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کو مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دھولو اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی وضوح کیسا آیت کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو چونکہ یہ وضوح کی فضیلت کا باب ہے لہٰذا امام نووی سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کا استدلال لائے ہیں کہ قرآن پاک میں وضوح کے بارے میں کیا حکم ہے اور کہاں پر ہے اور اس آیت کا اختتام جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ وضوح اگرچہ ایک معمولی سا فعل ہے انسان سے کچھ بہت بڑے وقت کا تقاضہ نہیں کرتا لیکن عموماً اس کام میں سستی ہو جاتی ہے یا انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجا علیہ علیکم من حرج یہ پابندی تم پر آئیت کر کے وضوح کی اور وضوح کی ذمہ داری تم پر ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تم پر کوئی مشکت نہیں ڈالنا چاہتا تم اسے اپنے لئے بوجھ مت سمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِرَكُمْ کہ تم سے وضوح کروا کے تمہیں پاک صاف کر دے یہ تمہارے ہی فائدے کے لئے ہے وَلِيُتِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے پاک ہے ہر لحاظ سے پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لئے انسان کو پاکی کا ایک احساس چاہیے اور جسمانی طور پر اگرچہ ہم چند آزا ہی دھوتے ہیں لیکن ان چند آزا کا دھونہ بھی انسان کو ایک شعور اتا کرتا ہے ایک احساس اتا کرتا ہے پاکیزگی کا اور یہی دراصل مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے ایک نعمت ہے اور وہ نعمت کیا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ اس پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور خاص طور پر اس لئے شکر کا لفظ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے انسان کی جسم اور انسان کی صحت پر کتنے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہوں تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے سے جھک جائے کہ اس نے ہم پر یہ پابندی آئد کر کی کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی تو ہم اتنی دفعہ دن میں اپنے آپ کو کبھی بھی پاک صاف نہ کرتے اور آپ دیکھیں کہ دورہ فائدہ ہے ایک طرف تو انسان جسمانی طور پر صاف ہوتا ہے اور دوسری طرف انسان روحانی طور پر بھی اس کے اثرات اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا تو گناہوں سے بھی انسان پاک ہوتا ہے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر انسان کو ایک تازگی اور سکون میسراتا ہے اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الودوئی فمن استطاع منکم ان یطیل غررته فلیفعل متفقن علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک قیامت کے دن میری امت کو لائے جائے گا اور ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار یا نشان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے پس تم میں سے جو شخص اپنی پشانی کی چمک کو طویل کر سکتا ہے وہ ایسا کرے یعنی جتنا اس کو بڑھا سکتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ خوب اچھی طرح وضو کرے کیونکہ وضو میں یہ بات آتی ہے کہ بالوں تک انسان اپنے ماتے کو دھوئے یعنی صرف نیچے نیچے نہیں بلکہ بالوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے اور خاص طور پر پیشانی کا چمکنا جو ہے وہ انسان کے چہرے کی سعادت اور اس کے لیے ایک باعث نعمت ہے اور دوسرا طویل کا معنی یہ ہے کہ وہ روشنی اتنی زیادہ ہو یعنی اتنی کسرت سے انسان نے وضو کیا ہو اپنی زندگی میں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ چمک ہو کہ اس کی شوائیں دور دور تک جاتی ہوں یعنی یہ دو دو معنی اس سے سامنے آتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے اگلی حدیث حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے میں نے اپنے خلیل ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا زیورات جنت میں مومن کے جسم کے ان حصوں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو پہنچتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ہوں گے کسرت کے ساتھ ہوں گے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے حتی کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جائیں گے اور ناخنوں کے نیچے کون سے گناہ ہوتے ہیں جن کے طرف اشارہ کیا گئے کہ وہ بھی جھڑ جائیں گے بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ سے انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کی روح متاثر ہوتی ہے بلکہ جہاں جہاں تک روح پہنچتی ہے وہ تمام حصہ اس گناہ کی وجہ سے ایک طرح سے پریشر میں آ جاتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے اور ان حصوں کو پانی پہنچتا ہے تو انسان اس سے ریلیف فیل کرتا ہے اور یہ ایک طرح سے تھیرپی بتائے گی انسان کو ان تینشنز اور ان گلٹی کانشنز سے باہر آنے کی اور ان تمام اثرات سے نجات دینے کی کہ جن کی وجہ سے انسان کسی بھی غلط کام کے بعد مبتلا ہوتا ہے کیونکہ باہر اگر کوئی بھی نہیں انسان کو دیکھتا یعنی باہر کی کوئی قوت انسان کو دیکھنے والی نہیں ہے کہ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر ایک ایسی قوت بٹھا رکھی ہے کہ جو اسے سات پردوں کے اندر بھی گناہ کرتے وہ ضرور خبردار کرتی ہے اور ضرور اس کو چونکاتی ہے اور ضرور وہ متاثر ہوتی ہے وہ ضرور روح اندر چیختی ہے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دبا دے اور اس کو چھپا دے لیکن اس کا نتیجہ پھر انسان کی پوری شخصیت پر ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے ایسے تمام آزا جو ہیں وہ سکون پاتے ہیں کہ جو کسی غلطی اور کسی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے اب وضو کیا ہے یعنی خود وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ ماف ہو جائیں گے یعنی بالکل اس طریقے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا زائد عبادت ہوگی یعنی پہلے سٹپ پر ہی انسان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد جو کچھ انسان عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے یہ کوئی بھی اور کام جو وضو کی حالت میں انسان کرتا ہے پھر وہ زائد نیکی قرار پاتی ہے یعنی گناہوں کی بخشش وضو سے ہی ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلم یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور یہ پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری کترے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری کترے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تھا حتیٰ کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور اشارہ ہے جنت البقی کی طرف اور فرمایا اے اہلِ قبور تم پر سلام ہو اے ان گھروں کے مکین جماعتِ مومنین ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں فرمایا تم میرے صحابی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں یعنی بعد میں آنے والی امت کی طرف اشارہ ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی آئے نہیں آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی کا گھوڑا ہو اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں اور وہ گھوڑا مشکی سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو تو کیا اس گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لے گا فرمایا وہ یعنی میری امتی آئیں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور میں ان سے پہلے ہوس پر پہنچ جاؤں گا یعنی ان کو پہچان لوں گا تو گویا وضو جہاں اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقرب کا ذریعہ ہے جو قیامت کے دن امت مسلمہ کو حاصل ہوگا ہمارا ایک تصور ہے آپ کے بارے میں اور ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں سچ اسی طرح آپ بھی ہماری شکلوں سے نواقف ہیں لیکن قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی تو فوراں پہچان لیں گے ان لوگوں کو اپنی امت کے ان افراد کو جن کے آزا وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وضو کا اپنے لیے بوٹ سمجھتے ہیں یا اس سے کتراتے ہیں یا وضو نہیں کرتے وہ اس شرف سے کس طرح ہم کنار ہوں گے یعنی یہ ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا قیامت کے دن امت کے ان افراد کے درمیان کہ جو وضو کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے یعنی وضو کے آزا کی چمک کے ساتھ اور وہ جو اس چمک کے ساتھ نہیں ہوں گے اور پھر جس کا دل چاہے اس چمک کو بڑھا لے یعنی اگر اس میں کسی نے کتاہی کی یا کمی کی تو اس کے روشنی کم ہوگی اور جس نے اس میں اپنا حق ادا کیا اس کی روشنی زیادہ ہوگی اور حوز پر پہلے پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ تو معلوم ہوگا سب کو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی پہلی ملاقات جو ہوگی وہ حوز پر ہی ہوگی کیونکہ جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور دھوک تیز ہوگی ہر شخص پیاس پیاس پکار رہا ہوگا انتہا درجے کی گرمی ہوگی تو حوز کوسر کے سوا کہیں پانی نہ ہوگا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کا استقبال کر رہے ہوں گے اور حوز کوسر کے اردگد ایک اور حدیث سے پتا چلتا آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے یا اتنے کپ ہوں گے جتنے آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے یعنی بہت کسرت کے ساتھ آپ ہی امت بھی کسرت کے ساتھ ہوگی اور ان کو پانی پلانے کا انتظام بھی اسی طرح ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ وہ پی لے گا وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو میرے اس حوز کو جھٹلائے خدا اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے یعنی یہ اعتقاد کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہاں پر ہوگی اور اس کی تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے آپ دیکھیں کہ ایک شادی پر جانے کے لیے کسی دینر پر جانے کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ اور خاص طور پر جس سے متعلق ہوتا ہے مثلا جس کی شادی ہوتی ہے جو اس سے کنسرنڈ ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے اس کو وقت بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے اور خاص طور پر اس دن یعنی جس سے متعلق فنکشن ہوتا ہے وہ سب سے نمائع اس میں نظر آتا ہے تو اسی طرح یہ ہے روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور نمائع چمک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں اور اپنے لیے ایسا تاج تیار کریں وہ چمک تیار کریں کہ جو قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف قرار دیا گیا اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو انسان امپورٹنس دیتا ہو جس کی ملاقات کو تو اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہوتی ہے مثلاً اگر آپ نے اپنے کسی سرونٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ تیاری نہیں چاہیے لیکن اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے سے اور جتنی آپ جس کو اہمیت دیں اس سے ملاقات کرنی ہو تو اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ویلڈریسٹ اور اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سب سے بڑھ کر تیاری یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والے ہوں اور شہد اس پر اتنی بشارتیں اور تاقید اس لیے کی گئے کہ وضو پہلا قدم ہے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں اگر وضو کی شرط نہ ہوتی تو بہت سے نمازیں پڑھتے دن میں پانچ نہیں دس بھی پڑھتے لیکن نماز پڑھنے میں جو سب سے مشکل کام لگتا وہ وضو لگتا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ جب وضو ہوتا ہے انسان کا ایک دفعہ کر کے ایک نماز پڑھ چکے اور دوسری نماز تک ہوتا تو وہ نماز بہت جلدی وقت میں یا افضل وقت میں یا پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے اور بہت سے صرف انسان وضو کی سستی میں وہ تاخیر کر دیتا ہے نماز پڑھنے میں پھر اس کے بعد عزرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وضو کرنا تکلیف دے ہو سردی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے مشکل معلوم ہو اس وقت کامل وضو کرنا یعنی پوری طرح وضو کرنا کچھ آزا کو نہ چھوڑنا مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور یہی ربات ہے یہی ربات ہے اب یہاں پر ربات کا لفظ آیا ہے ربیتہ کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا سورة علی عمران کے آخر میں آپ کو ایک آیت یاد ہوگی کہ اے لوگوں جو ایمان اللہ سبر کرو ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو ورابیتو اور جمع رہو لا اللہ کم تفلے ہوں تاکہ تم فلا پاؤ اب یہ جو رابیتو ہے تو ربیتہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوب باننا یعنی اپنے آپ کو جمع کر رکھنا فرمایا کہ ان کاموں پر اپنے آپ کو جمع کر رکھو اور وہ کیا ہیں کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت وضو کرو اور جب زیادہ مشکل لگ رہی ہو تو اس وقت اپنے آپ سے فائٹ کرو اور اپنے آپ کو باندھ لو جمع رکھو کیونکہ اگر ایک دفعہ غفلت ہو گئی اور ایک دفعہ انسان یہ غلط کام کر لے نماز چھوڑ دے تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس مٹنے لگتا ہے اور یہ چیز انسان کی حق میں نقصان دے ہو جاتی ہے جب احساس کسی چیز کا مٹ جائے تو پھر وہ کہتا ہے نا کہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کہ ہائے افسوس کہ جو کاروان کافلہ تھا اس کا سامان جاتا رہا لیکن سامان جانے سے بڑی نقصان دے بات یہ ہے کہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اس کو یہ بھی نہیں احساس ہی نہیں رہا کہ میرا سامان جو ہے وہ گم ہو چکا ہے ہم کس کاروان کے مسافر ہیں ہماری منزل کیا ہے یعنی آخرت ہے اور اس کے لیے ہمیں متا یعنی آمال سالے کی ضرورت ہے لیکن اگر کسی کے دل سے متا کاروان یا سالے آمال کی ضرورت کی اہمیت اور احساسی ختم ہو جائے تو پھر یہ اصل ناکامی اور اصل خرابی ہے اگلی حدیث حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان اور اس میں تحارت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وضو ہے اور یہ حدیث توالت کے ساتھ سبر کے باب میں گزر چکی ہے اور اس باب کے متعلق ایک حدیث حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو امید کے باپ کے آخر میں گزر چکی ہے وہ ایک عظیم حدیث ہے جو بھلائی کے متعدد جملوں پر مشتمل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور امدہ وضو کرے اور پھر کہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہو لا شریق لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو یعنی اس کا اتنا عجر و ثواب ہے یہ یاد رہے کہ وضو کے دوران پڑھنے والی کوئی دعا مسنون نہیں ہے وضو کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور اس کی بہت تعقید ہے یہاں تک کہا گیا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں اور بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور آخر میں یہ مسنون دعا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھی جانی چاہیں اور ترمزی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اللہم جالنی من التوابین وجالنی من المتطہرین کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاک ساف ہونے والوں میں شامل کر دے